بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تیز ڈولائی والی ویڈیو میں میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ نون لی کے چالیس اہمین نے تحریک انصاف میں شمولیت اکتیار کرنے جا رہے ہیں کہ مختلف لوگ اس وقت تحریک انصاف میں شمولیت جو ہے وہ مختلف لوگ تحریک انصاف میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں رابطے کر رہے ہیں ترلے اور منتیں کی جا رہی ہیں دوسری جانب طالت حسین نجم سیٹھی جیسے لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ مسلم لگنون کا ٹکٹ آنے والے الیکشن میں کوئی ٹکٹ دے دو ہم عمران خان کو جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اس کو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی ناظرین آج مسلم لگنون کے ساتھ عدلے کا بدلہ ہو گیا ہے اور ان لوگوں نے جیسا عمران خان کے ساتھ کیا تھا آج ویسا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے یہ تمام تر تفصیلات جو ہے آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور کومیٹس باکس میں اپنے قیمتی عراسے ضرور اگاہ کریں ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے موجودہ حکومت نے تحریک انصاف کے لوگ توڑے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کچھ دن پہلے اور کچھ دن پہلے پرویز کھٹک کا ایسی حوالے سے ایک بیان سامنے آیا کہ عمران خان کا ہمیں ایک اشارہ ہی کافی ہے شہباز شریف کی حکومت کو گرانے کے لیے عمران خان ہمیں اشارہ دیں ہم پندرہ منٹ میں حکومت کو گرا دیں گے اور ناظرین سب سے بڑی خبر ہی یہی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ اس وقت دی اینڈ ہو چکی ہے ان کو سمجھاتے رہے کہ جو فواد چودری ان کو سمجھاتے رہے کہ خود ہی گھر چلے جائیں اور اگر آپ کی یہی خواہش ہے کہ ہم پلان دیں آپ کو گھر جانے گا تو ٹھیک ہے کیونکہ الیکشن کا فیصلہ اب عمران خان نے ہی کرنا ہے کیونکہ عمران خان نے کل پنجاب اسمبلی میں کہہ دیا تھا کہ الیکشن کی تیاری کریں اور یہ جو اور یہ جو چالیس لوگ تحریکے انصاف میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں اس میں سارے ایم این ایس شامل نہیں ہے بلکہ اس میں بلکہ ایم پی ایس کا نمبر بھی آ گیا ہے جو کہ سارے جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں اور وہ تحریکے انصاف کے حوالے سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں بے شک میری تیس دولائی والی ویڈیو دیکھ لیں ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں خان صاحب سے گیرنٹی لے دیں کہ اگر الیکشن آئندہ ہوتے ہیں چاہے وہ چار مہینوں میں یا سال میں ہوتے ہیں لیکن ہمیں تحریک انصاف کا ٹکٹ دیا جائے گا ہم تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ ناظرین یہ جانتے ہیں کہ ان کی حکومت بنیادی طور پر دو ووٹوں کے اوپر کھڑی ہے اور انہوں نے اور انہوں نے گیارہ استیفے بھی اسی لیے منظور کیے تھے تاکہ تحریک انصاف واپس نہ آ سکے اور ان کا ووٹنگ نمبر پورا نہ ہو سکے اور جو بارہ رکان والی خبر ہے یا پھر چالیس والی اس میں اٹھائیس ایم پی ایز ہیں اور بارہ ایم این ایز شامل ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ ان کے بہت قریب بھی ساتھی ہیں اور نصرت جعوید کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے امران کان کے مخالف ہیں انہوں نے ہم نیوز کے پروگرام کے اندر کچھ بڑے بڑے دعوے کیے ہیں اور کچھ باتیں کیے ہیں اور انہوں نے ہم پروگرام کے اس پروگرام کے اندر یہ دعوے کیا کہ بارہ میمبرز اسمبلی تحریک انصاف سے اسی طرح رابطے میں ہیں جس طرح کبھی مسلم لگ نون سے تحریک انصاف کے میمبرز رابطے میں تھے اور انہوں نے امران کان کے حوالے سے یہ بھی تسلیم کیا کہ امران کان اپنی مقبولیت کے عروج پر ہیں مسلم لگ نون تسلیم کرے یا نہ کرے اور جو خبر میں نے آپ کو تیس دولائی کو بتائی وہ پہلے ہی سے لیک آؤٹ ہو چکی تھی اور لوگ ان بارہ میمبرز کے نام بھی جانتے ہیں اور گیم پلٹ بھی سکتی ہے اگر ان کے نام سامنے آتے ہیں کیونکہ مسلم لگ نون ان کی گردن دبوچ لے گی لیکن ناظرین اس خبر میں ہنڈرڈ پرسنٹ سچائی ہے اور حیرت کی بات جے ہے کہ یہ معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا کیوں ہے سچی بات جے ہے کہ اب امران کان کو بھی مزا آ رہا ہے ان کو دنگ کرنے میں اور وہ چاہتے ہیں کہ ابھی یہ کچھ دن ان اور حکومت کریں اور اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں نمبر ون پہلے آئی ایم ایف آلہ معاملہ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے یا پھر یہ وزیراعظم اپنے انجام کو پہنچ جائے یا پھر ایکسپوز ہو جائے اور ان کے پاس کوئی کارڈ باقی نہ بچے پھر ان کو لانے والوں کے دل کو بھی تسلی ہو جائے اور ان کی پوزیشن بھی جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی پھر عمران خان صاحب ان کے ہوش اڑائیں گے اور اپنے کارڈ کھیلیں گے لیکن اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہوں اسی لیے خان صاحب نگران سیٹ اپ کے بارے میں بات نہیں کر رہے اور اس سے پہلے الیکشن کمیشنر کا کام تمام کرنا چاہتے ہیں اور اسی حوالے سے الیکشن کمیشنر کے ترجمان نے جو ہے رات کو ایک پیغام جاری کیا ہے وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ چند فیصلوں اور واقعات سے متعلق گمراہ کن پرپوگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے کسی بھی حکومت کو الیکشن عمل میں مداخلت نہیں کرنے دینی ناظرین یہ سب ان کی گیدڑ پھپکیاں ہیں کیونکہ حکومت اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جب لاہور آئے تو پرویز الہی نے انہیں توفہ دیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ توفہ کیا دیا تھا اور وہ توفہ یہ تھا کہ پنجاب اسملی میں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف بقاعدہ طور پر جو قرارداد ہے وہ منظور ہو گئی ہے اور بارہ کروڑ کے صوبے نے پرویز الہی کے ساتھ مل کر عمران خان کو یہ توفہ دیا کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر پر ہمیں اعتبار نہیں ہے اس کو یہاں سے چلتا کریں اب یہی کام جو ہے وہ باقی کی جو دو صوبے ہیں خیبر پکتونکھا اسملی میں بھی یہی ہونے جا رہا ہے اور الیکشن کمیشنر کے پاس کوئی بھی اقلاقی جواز نہیں بچتا کہ وہ اپنی سیٹ کے اوپر برجمان رہے ان کا استیفہ جو ہے وہ یقیناً کنفرم ہے کیونکہ اگر یہ استیفہ نہیں دیتے تو جوڈیشنل کمیشن یہاں پر جو ہے وہ قانونی ٹیم جو ہے انتہہ کے انصاف کاروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور یہ جو ان کے ترجمان لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں کہ کسی بھی حکومت کو الیکشن عمل میں مداخلت نہیں کرنے دیں کہ ناظرین یہ بس جو ہی لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے اور حقیقت جو ہے کہ الیکشن کمیشنر کا جو ہے وہ دی اینڈ ہو چکا ہے اور حکومت گرانے کا عمل عمران خان کے گو ہیڈ کے اوپر ہے عمران خان کا خیال ہے کہ ہم نے لوٹوں کو پارٹی کے غداروں کو ضمیر فروشوں کو اور سودے بازی کرنے والوں کو اور ٹکٹ بھی تو اسی لیے مانگے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں دو ہماری تو اگلی سیٹ پکی ہو جائے حکومت کو بچانے کے لیے عمران خان نے پیسے کا سہارا نہیں لیا اور ان کے سہارے کی اب ان کو کیا ضرورت ہے ابھی ان کو عمران خان کی طرف سے گرین سگلن نہیں ملا ورنہ وہ عمران خان سے پہلے اپنی پارٹی کے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنس ضرور کرتے اگر خان کو یہ جوائن کرتے ہیں تو اور ناظرین جیس طرح سے حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کیا ہے قیمتوں کو کم نہیں کیا بلکہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے انہیں دھوکہ دیا ہے بھلا وہ کیسے کیونکہ عالمی منڈی کے اندر یہ قیمتیں زیادہ کام ہوئی ہیں لیکن پاکستان کے اندر پٹرول جو ہے وہ 3.5 روپے لیکن پاکستان کے اندر پٹرول 3 روپے 5 پیسے سستہ کیا گیا ہے ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے اضافہ کیا گیا ہے ناظرین اب انہوں نے گڑھ بڑھ کی کہاں ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پر آئی ایم ایف کے کہنے پر لیوی بڑھائی ہے جو کہ 10 روپے سے بڑھا کر 20 روپے کر دی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 13 روپے پیٹرول کم کر سکتے تھے پر انہوں نے نہیں کیے اور 10 روپے تو عوام کو ریلیف ملنا تھے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو کیا پتا ہے ہم جو مرضی کریں اور چودری شجاہت کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے کہ وہ پریس کانفرس کرنے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف پرویز الہی کے خلاف اور ونس الہی کے خلاف کیونکہ ان کو ان کی پارٹی سے نکال باہر جو کر دیا گیا ہے اس لیے وہ ابھی